ایک اور اہم خبر ہے آصف علی زداریو بلاول بھٹو اسلام آباد روانہ دونوں آش پیپرز پارٹی کی سینٹرل ایگزیگیٹف کامیٹی کے اجلاس کی صرف براہی کریں گے اجلاس میں حکومت سازی میں انتخابی اتحادی بننے کے لیے لاحی عمل پر غور ہوگا نون لیگ اور امکیم سمید دیگر جماعتوں سے رابطوں کا جائز لیا جائے گا اجلاس کے بعد منتخب آزاد ارکان کے حوالے سے اہم اعلانات بھی متبقے ہیں بات کریں گے جاوید فاروقی سے جاوید یہ اجلاس بڑا ہی اہم نویت کا ہونے والا ہے کیا انسائٹس حاصل کر پائیں آپ جی ہاں آج اسلام آباد میں جو پیپرز پارٹی کی سینٹرل ایگزیگیٹف کامیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے یہ اس حوالے سے بہت ہی فیصلہ کونی اجلاس ہے جس میں یہ حتمی طور پر فیصلہ کیا جائے گا کہ جو آئندہ مجوزہ مخلوط حکومت ہے اس کا حصہ بنا جائے یا نہیں اور اگر اس کا حصہ بننا ہے تو اس کے اندر شرکتداری کا فارمولا کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے جو گزشتہ شہب شہباز شریف کی صرف رہی میں ایک وقت جو ہے اس نے ملاقات کی تھی آصف علی زرداری اور بلاور بٹو سے اس کے حوالے سے بھی دونوں قائدین اپنی پارٹی رانماؤں کو آگاہ کریں گے کہ اس کے اندر کیا تجاویز سامنے آئی ہیں اور اس میں کیا شرکتدار کا فارمولا جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے اس کے ساتھ آزاد ارکان کے ساتھ پیپلز پارٹی کی قیدت راپتے کر رہی ہے کہ زیادہ زیادہ ارکان کو اپنے ساتھ شامل کر کے اپنی پارلیمانی سٹرنسٹ جو ہے اسے بڑھایا جائے اس کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کو تیار ہیں اس کے ساتھ سندھ کے اندر آئندہ چیف منسٹر کون ہوگا یہ بھی ایک بڑا فیصلہ ہے جو آج کے اجلاس میں زیر غور آئے گا یہ معاملہ جو ہے یہ سامنے آئے گا بلوچستان کے اندر حکومت سازی کیسے ہوگی وہاں پر بھی پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ وہ سب سے بڑی پارٹی ہے سنگل آجس پارٹی ہے اور وہ حکومت بنانے جا رہی ہے چیف منسٹر اس کا ہوگا یہ دونوں صوبوں میں خاص طور پر وزراء اعلیٰ کا جو ہے وہ ایک نام اور اس کے علاوہ مرکز کے اندر شراکرداری کا حکومت کے اندر شراکرداری کا فارمولا کیا ہوگا اس پر بات ہوگی ہمارے ذراعی نے یہ بتایا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے پیپلز پارٹی کو بڑی پرکشش جو ہے وہ پیشکشنگ کی گئی ہیں اور اس میں بعض اہم وزارتیں اور ایک باز ذراعی کا یہ کہنا ہے کہ ایوان سادر میں بھی پیپلز پارٹی کو یہ آفت کیا گیا ہے جعوید بہت تفصیل سے اپنا آگا کہ آپ کا بہت شکریہ